یمن کی عوامی انقلابی تحریک انثار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحسین نے جو اپنے ملک کے خلاف سعودی جارہیت کے ایک ہزار دن مکمل ہونے پر خطاب کر رہے تھے سراحت کے ساتھ کہا کہ یمن کے بیلیسٹک میزائل یمنی قوم کے دشمنوں کے محلوں تک پہنچنے کے صلاحیت رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ دشمن یمن کے بازاروں کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عام شہریوں کو شہید کیا جائے انہوں نے کہا کہ یمن پر سعودی جارہیت کا اصل بانی امریکہ ہے انثار اللہ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ پچھلے ایک ہزار دن سے یمنی عوام کے مکانات کو امریکی اور برطانی بموں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے سید عبد الملک بدر الدین الحسین نے واضح کیا کہ سعودی عرب کا امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ امت مسلمہ کے خلاف سادشوں میں امریکہ کا آلہ اکار بنا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ یمن کے عوام تمام تر مشکلات کے باوجود سعودی دشمن کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور آج ہمارے میزائل دشمن کے محلوں کو نشانہ بنا رہے ہیں انسار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحسین نے سعودی اتحاد کو مخاطب کر کے کہا کہ تم سنا پر بمباری کرو گے تو ہم ریاض اور ابو زہبی کو نشانہ بنائیں گے انہوں نے کہا کہ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے میزائل یونٹ کے تجربات پوری قوم کے لیے باعث فخر ہیں اور ہمارے میزائل تجربے میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے یمن کی عوامی انقلابی تحریک انسار اللہ کے سربراہ نے کہا کہ انقریب دشمنوں کے دیگر علاقے بھی ہمارے میزائلوں کی رین میں آ جائیں گے